آریف علوی کی صدارت کا چھٹا سا سیاسی جماعت سے وابستگی برقرار تاہار چیئرمن پی ٹی آئی آج بھی میرے لیڈر ہیں صدر آریف علوی کا احترام کہتے ہیں اگر وہ ایوان صدر میں نہ ہوتے تو آج وہ بھی جیل میں ہوتے یقین نہیں ہے الیکشن جنوری کے آخر میں ہو جائیں گے جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس انہوں نے نہیں بہجا وزیر آزم ہاؤس سے آیا تھا چیف جسٹس قوم کی امیدوں پر پورا اتریں گے وہ حج پر نہ گئے ہوتے تو الیکشن ایکٹ میں ترمیم پر دستخط نہ کرتے جب تک نیا صدر نہیں آتا وہ ذمہ داریاں جاری رکھیں گے آصف زرداری کے پاک استخدام انتخابات اور فیضہ بات دھرنا کیسز سماعت کے لیے مقرر سپریم کورٹ میں نوے دن میں انتخابات کے متعلق کیس کی سماعت دو نومبر کو ہوگی چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ سماعت کرے گا بینچ میں جسٹس اتر من اللہ اور جسٹس امین الدین خان شامل سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن اور وفاق کی حکومت سے جواب طلب کیا تھا فیضہ بات دھرنا نظر سانی کیسز کی سماعت یہ کم نومبر کو ہوگی چیف جسٹس کی سربراہی میں قائم تین رکنی بینچ سماعت کرے گا نیپ نواز شریف کی اپیلوں کی پیروی کرے گا یا ریفرنس واپس لے گا اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیپ سے آج جواب طلب کر لیا الازیزیا اور ایون فیلڈ ریفرنسز سے متعلق اپیلوں کی بحالی کی نواز شریف کی دخواستوں پر سماعت کا تحریری حکم نامہ ہائی کورٹ نے دخواستیں قابل سماعت ہونے سے متعلق دلائل طلب کیے سماعت آج پھر ہوگی دوسری جانب نواز شریف کی سزا موتلی دخواست کی منظوری پنجاب حکومت نے تفصیلات چاری کر دی دخواست پر نگراہ کبینہ نے وزرہ کی کمیٹی بنائی کمیٹی نے نواز شریف کی سزا موتل کرنے کی سفارش کی لیگی رہنمائی صاحب جار نے کسی ڈیل کی تردید کر دی بولے کوئی ڈیل ہوئی نہ ڈیل پر یقین رکھتے ہیں نواز شریف کے خلاف پانامہ کا ڈراما رچایا گیا نواز شریف نے انتقام کی سیاست نہ کرنے کا اعلان کیا اختدار میں آئے تو بیانیاں مفاہمت ہوگا نواز شریف اور عاصف علی زرداری کی ملاقات آنے والے وقت میں ہوگی چیئرمن پی ٹی آئی کی زمانت بحالی کی دخواستیں بینچ ٹروٹ گیا جسٹس بابر سرطار کی الکاری ٹرسٹ اور توشہ خانہ کیسس میں زمانت بحالی کی دخواستوں پر سماس سے معذرت کہاں ایک شخص گرفتار ہو چکا تو عبوری زمانت کیسے بحال ہو سکتی ہے دوسری جانب چیئرمن پی ٹی آئی نے سائفر کیس میں فرد جرم کی کاروائی چیلنج کر دی فرد جرم آئی کرنے کی کاروائی کل ادم قرار دینے کی استدہ اسلام آباد ہائی کوٹ میں دخواست میں موقف اپنایا ٹرائل کوٹ نے قانونی تقاضے نظر انداز کر کے جلد بازی میں فرد جرم لگائی شیئرمن پی ٹی آئی سے وکیل شیئر افضل مروت کی ملاقات سائفر کیس میں فرد جرم کے بعد کی صورتحال پر بات چیت کی گئی دوسری جانب خصوصی عدالت کے جج سے وکیل نائیم حیدر پنجھوتا کا مقالمہ جج ابو الحسنات نے کہا کہ سیل کی دیوار تڑوا دی ہے کیا کمرہ بھی تڑوا دوں وکیل نے شکوا کیا عدالت کے احکامات پر عمل درامت نہیں ہوتا وکلا کو چیئرمن پی ٹی آئی سے نہیں ملنے دیا جاتا جج نے کہا جیل میانویل کے مطابق معاملات چلتے ہیں جج کی سپریڈینڈنٹ جیل کو چیئرمن پی ٹی آئی سے وکلا کی ملاقات سے متعلق ہدایات جاری جوڈیشیل کمپلیکس حملہ کے دس پی ٹی آئی راہنماؤں کے دائمی وارنٹ جاری ایٹی سی اسلام آباد نے مراد سعید عمر ایوب علی امین گنڈا پور شبلی فراس کے وارنٹ جاری کیے فاروق حبیب حماد اظہر علی نواز آوان حسان نیازی عمر سلطان اور محمد آسم شامل تلبی کے باوجود مسلسل غیر حاضری پر دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے دوسری جانب ظلفی بخاری کے ریڈ وارنٹ جاری کرنے کی منظوری بزارت داخلہ کی ڈی جی ایف آئی اے کو انٹرپول کو خط لکھنے کی ہدایت ظلفی بخاری اسلام آباد پولیس کو ایک مقتمے میں مطلوب حکومت کا پی آئی اے کو مخصوص روٹس پر چلانے کا فیصلہ پیکج کی تیاری شروع پیکج کے لیے پی آئی اے کو پندرہ عرب روپے کا قرضہ دیا جائے گا رقم سے اندھن کے خراجات اور دیگر ضرورتوں کو پورا کیا جائے گا قرض کے حصول کے لیے حکومت اور کمرشل بینکس میں مذاقرات جاری پی آئی اے کا کل خسارہ 713 عرب روپے تک پہنچ چکا حکومتی گارانٹی پر ملنے والا قرض بھی 285 عرب روپے ہو گیا نگرام وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس بجلی چوری روکنے کی مہم میں پیش رفت کا جائزہ انوار الحق کاکر کو بتایا گیا مہم میں اب تک انیس ہزار چار سو پندرہ بجلی چورو کو گرفتار کیا جا چکا ستمبر سے اب تک بجلی چورو کے خلاف انتالیس ہزار آٹھ سو چھتیس ایف آئی آر درش کی گئی بجلی چوری میں ملوث ایک سو نواسی افسروں کو موطل کیا جا چکا حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی گیاروی شریف کی تقریبات شروع تقریبات کا آغاہ سجادہ نشین دربار غوث عاظم شیخ خالد عبدالقادر منصور الگیلانی نے کیا دنیا بھر سے ہزاروں عقیدت مندوں کی بغداد شریف آمد عقیدت مندوں کی کافلوں کی شکل میں دربار آلیہ پر حاضری ارس کے موقع پر دربار شریف کے مینارو گمبر اور درو دیوار کو برکی کمکموں سے سجا دیا گیا دربار غوث عاظم کی فضا میں تلاوت اور درود و سلام کی گنٹ ویل پلیڈ نہیں میکسویل پلیڈ آسٹریلیا کی ورل کپ کی تاریخ کے سب سے بڑی فتح نیدر لینڈز کو 309 رنز سے ہرا دیا 400 رنز کا حدف نیدر لینڈز صرف 90 رنز پر دھیر آسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 399 رنز بنائے گلینڈ میکسویل نے 40 گندوں پر ورلڈ کپ کی تیز ترین سنچری بنا ڈالی ڈیویڈ وارنر کی بھی سنچری سٹیف سمیت 71 اور مارنس لیبوشین باسر ٹرنس بنا کر آؤٹ ہوئے سینٹ کی یہ قائمہ کمیٹی بھرائے خزانہ میں پانچ ارب روپے مختلف اکاؤنٹ سے نکلنے کا معاملہ زیرے بحث آیا تو متاثرہ خاندان نے انکشاف کیا کہ یہ رقم ساڑھے تین سو میلین ہے اس میں سے دو سا ستر میلین کی رقم بارہ اکتوبر کو دوبارہ کاؤنٹ میں آگئی گوورنس انٹ بینک نے بریتنگ میں بتایا کہ مینجر کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے مقدمات درج کرنے گئے سینٹر سلیم مانڈیوالا کی زرستارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کا اجلاس ہوا تو راکین نے ایجنڈہ کی دستاویزات وزارت خزانہ کی جانب سے بروقت نہ پہنچانے پر اظہار برہمی کیا سینٹر کامل علی آغا نے کہا کہ تماشا لگایا گیا ہے دستاویز کے بغیر ہم کیسے کمیٹی کا اجلاس کریں گے اجلاس میں نیجی بینک کے اکاؤنٹ ہولڈرز کے اکاؤنٹ سے پیسے اٹھانے کا معاملہ ذرے بحث آیا گورنرز شیٹ بینک نے کمیٹی کو بتایا کہ یہ رقم تقریباً دو سو چوون ملین ہے جس پر مینجر کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے متاثرہ خاندان کے نمائندے نے انکشاف کیا کہ ہمارے خیال میں یہ رقم تین سو پچاس ملین ہے اس میں سے دو سو ستر ملین کی رقم بارہ اکتوبر کو دوبارہ اکاؤنٹ میں آگئی ہے جس ایریا مینجر نے یہ کام کیا ہے نشاندہی ہونے کے بعد فرار ہو گیا اس کے مزید سہولت کار ابھی بھی موجود ہوں گے سینیٹر مسادق ملک نے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ بینکنگ کے شعبے کا فرار ہے اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے گورنرز شیٹ بینک نے بتایا کہ ایریا مینجر کے دو رشدار بھی اس میں ملویس ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر درد ہو گئی ہے نمائندہ ملتان چیمبر آف کامرس نے ایک سال کے لیے سود کی ادائیگی موطل کرنے کا مطالبہ کیا تو سلیم مانڈی والا نے کہا کہ جب تک مکمل معلومات نہیں ہوں گی تو ہم کوئی سفارش تیار نہیں کر سکتے سینیٹر مسادق ملک نے کہا کہ موجودہ پالیسی ریٹ پر کاروبار کرنا ناممکن ہو گیا ہے اب تو ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ سفارش کہاں کرنی پڑے گی موسین عزیز نے کہا کہ اس وقت صرف بینک منافع کمارے ہیں صرف حکومت ہی بینکوں سے کرز لے رہی ہے گورنر سٹیٹ بینک نے معاملے پر آئندہ اجلاس میں بریفنگ دینے کی یقین دھیانی کراتے ہوئے کہا کہ ملتان چیمبر کے افراد اپنے کرز کو بینکوں کے ساتھ ری سٹرکچر کروا سکتے ہیں